السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائسو پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رادہ شفیق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کی ہال لاکیاں اپنے روج پر ہیں جس کی زندہ اور تازہ مثال ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے تو میں پاکستانی بھائیوں سے اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دران حفاظتی اقدامات کو بھرپور طریقے سے ایسو پیس پر عمل کریں غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے باہر مت نکلیں ماس کے استعمال کو یقینی بنائیں ناظرین یہ تیسری لہر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن یہ مزید کتنی تباہ کاریاں لاسکتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے مختلف طبیع سماجی رہنماؤں سے اور ان کا نکتہ نظر بھی اس حوالے سے جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس آف پنجاب کے توسط سے میں رانا محمد معروف امیر جماعت اسلامی عارف اللہ اپنے پاکستان کے بھائیوں سے مخاطب ہوں اور میرا یہ کہنا ہے کہ کرونا کی وبا جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور جس تیزی سے انسانیت اس کی لپیٹ کے اندر آ رہی ہے اس تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم جس طرح پچھلے فیز کے اندر ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے تو اب بھی ضرورت ہے کہ اسی طرح سینیٹرائزر کا استعمال کیا جائے ماسک لگا کر باہر نکلا جائے کم سے کم ضروریات کے تحت ہی باہر جایا جائے اور حکومتی جو اقدامات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے بالخصوص بھارت کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ وبا جو پھیل رہی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس سے بچاؤ کے لیے اپنے اقدامات کے ذریعے اس کو روکتھام کا باعث بنے جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں احمد دشان خوکر ایڈوکیٹ صدر خدمت کمیٹی آرولا وائس آف پنجاب کے توسر میں اپنی قوم کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ وبا بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ احتیاط بھی بہت ضروری ہے جو کہ ہمیں طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی طریقہ سے پتا چلتا ہے لہٰذا ہمیں اس مشکل گھڑی میں احتیاط کا دامن بلکل نہیں چھوڑنا ایسو پیس پر عمل کرنا ہے اور خود بھی بچنا ہے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کرونا بریک آوٹ کرے جیسا کہ انڈیا میں کیا جو ہمارے ہمسائے ہیں اس میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے لیکن ہماری اپنی حرکتوں اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے اوپر جو عذاب مسلط کیا ہے اللہ سے جیب بھر کے دل کھول کے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ جلد از جلد اس عذاب کو ہم سے ٹال دے ہماری جان اس سے چھڑوا دے اور کرونا ایسو پیس پر لازمی عمل کریں وضو کی بقائدگی بنائیں ہاتھ مو لازمی دھویں ماسک پہنیں سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو